حال محمد عجل فرج ہم کی جانب سے حکم ملا احمد ابن اسحاق کمی آپ کے وکیل جیسے امام وکیل قرار دے اس کا مقام مرتبہ ہے کل کی گفتگو مدنظر رکھیے گا اس کے پاس کچھ ہے جس کی بنابر امام نے اسے وکیل قرار دیا ہے اسے اپنی جانب سے نمائندہ قرار دیا ہے امام کے حکم سے آپ نے تعمیر فرمائی آپ نے اس جگہ پر اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا توجہ چاہتا ہو میرے بھائی اتنا مقام رکھتے ہیں احمد ابن اسحاق کہ آخر میں میرے مولا نے جب وقت آخر آیا تو اپنی جانب سے کفن دیا ایک موقع پر پہنچے بیت و شرف میں اور کہا آقا یہ بتا دیجیے آپ کے بعد میرا امام کون ہے میرا پیشوہ کون ہے مولا حجرے میں تشریف لے گا ہے واپسی پجا پلٹے تو شانے پر ایک تین سالہ بچہ ہے کہ جس کے چہرے کی رنگت ایسا لگ رہا ہے جیسے چودوی کا چاند ہو دعا پوری ہوئی اور میں اس کا ابتدائی حصہ بھول گیا وہ بھی آپ کی خدمت ذکر کر دو یہ سوچ کر گئے تھے امام کی بارگاہ ہمیں کہ پوچھوں گا کہ میرا امام کون ہے ابھی سوال زبان پر آیا نہیں تھا امام نے فرمایا احمد ابن اسحاق سنو جب سے اس کائنات کا آغاز ہے اور جب تک اس کائنات کو بکا ہے یہ کائنات حجت خدا سے خالی نہیں رہنے والی ہے اسی ہستی کے بدولت زمین پر رہنے والے بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں آسمان سے بارش کا نزول ہے زمین اپنی برکتیں دے رہا ہے یہ حجت خدا کی بدولت ہے اور پھر میرا مولا بیت شرف میں گیا جب واپسی پر آئے اتنا چاہنے والا ہے عزیزوں لیکن تقرار کرنا اس ملاک کا ضروری ہے کہ ہم تمہیں کیوں چاہتے ہیں ہم نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیوں دیا ہے خدا کی بارگاہ میں انبیاء اور عوصیہ اگر مقرب ہیں تو تقوی کے ذریعے سے انبیاء اور عوصیہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقرب ہے تو تقوی کے ذریعے سے تقوی کے ذریعے سے فرمایا اے احمد اب جب زیارت ہو گئی زمانے کے امام کی انگوش شمار افراد ہیں جنہیں زیارت نصیب ہوئی ہے جب زیارت ہو گئی اس موقع پر فرمایا لَوْ لَا كَرَامَتُكَ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى حُجَجِهِ اے احمد ابن اسحاق سنو اگر خدا کی بارگاہ میں اس کے حجتوں کی بارگاہ میں صاحب کرامت نہ ہوتے لَمَا أَرَزْتُ عَلَيْكَ ابْنِ حَادَا میں کبھی اپنے اس فرزن کی تجھے زیارت نہ کراتا تمام آئمہ میں نے مختصر کیا تمام آئمہ کی نگاہوں میں اگر کوئی مقرب ہے تو تقویٰ کے سبب سے ہے اس لئے کہ یہ حجت خدا ہے خدا کی بارگاہ میں تقرب اسی ذریعے سے